حضرت یونس علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت جبریل امیر ملنے آئے تو جناب یونس علیہ السلام کہنے لگے اے جبریل اللہ کے نیک بندوں میں جو اللہ کو اس وقت سب سے زیادہ پسند ہے نبیوں کے بعد ولیوں میں اور سب سے زیادہ اللہ جس کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار لکھا جاتا ہے میں ہی اس بندے سے ملاقات کرو تو حضرت جبریل نے جناب یونس علیہ السلام کو ساتھ لیا تو ایک شخص کے پاس پہنچے جو آنکھوں سے ہندہ تھا دونوں ہاتھ اس کے سلامت نہیں تھی اور پورے جسم میں پیپ جاری تھی ویشہ تھا جب جا کے السلام علیکم کہا نا حضرت یونس نے اس نے والیکم السلام کے بعد پہلا اللہ پھر پتا کیا کہا اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا آپ بھی ادا کریں اللہ کا شکر یا اللہ تیرا اللہ تیرا شکر ہے حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے تو شروع سے اس طرح کہیں نابینا بھی اور آتھوں سے معذور بھی اور سارا جسم شروع سے بڑے ہی خوبصورت لفظ اس بیمار میں کہے انہیں لگے نہیں حضور میں بالکل ٹھیک تھا تھا جب تک میرے رب نے چاہا کہ یہ دنیا کو دیکھے تو تب تک اس نے مجھے آنکھیں دیں اور جب اس نے چاہا کہ اب اس کا دیکھنا بہتر نہیں تو اس نے واپس لے لی تو یا اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے پھر کہا جب تک اس نے چاہا کہ میرے ہاتھ رہیں تب تک رہیں جب اس نے چاہا کہ میرے لیے بہتر نہیں تو اس نے لے لیے تو یا اللہ تیرا شکر ہے جب تک اس نے چاہا کہ میرا جسم صحیح و سلامت رہے تو رہا اور جب اس نے چاہا کہ میرے لیے بہتر نہیں تو مجھے بیمار کر دیا تو یا اللہ تیرا شکر ہے دعوت covert وغلہ یونس علیہ السلام کہنا کہ جبریل واقعہ یہ اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ ہے سب سے زیادہ عبادت گزار بڑا ہے میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا رب کسی کو بیمار کرتا ہے تو دو فرشتوں کو بھیجتا ہے جاؤ میرے بندے کی دیمارداری کرتا ہے اللہ اکبر خود رب بھیجتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رب دو فرشتے بھیجتا ہے فرماتا ہے پتہ کر کے آؤ میرے بندے کا اس کا کیا حال ہے علاقہ اللہ سارے جانتا ہے فرشتے آتے ہیں واپس جاتے رب کریم پوچھتے ہیں بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا تھا اللہ تجھے سارا ہی پتا ہے پر ہم سے پوچھتے ہیں تو بتا دیتے ہیں مجھے کہتا تھا کہ میں اپنی رب کی رضا پر بڑا ہی رازی ہوں وہ تیری حمد کر رہا تھا تیری تعریف کر رہا تھا تیرا شکر کر رہا تھا تیرے لیے کلیماتِ حمد بیان کر رہا تھا تو میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے سنو پھر اگر میں اپنے بندے کو اس بیماری میں شفاہ دوں گا تو اس تندرستی سے زیادہ اچھی تندرستی دوں گا جو پہلے اسے عطا کی ہوئی پہلے سے اچھی سے دوں گا اور اگر اسے اس بیماری میں موت دوں گا تو پھر مرتے ہی اس کے لیے میں جنت کا فیصلہ فرما دوں گا موسیقا